موسیقی کیمیشٹری بک ٹو چپٹر نمبر ٹین لاس لیکچر کے اندر ہم لوگ انہیں ایس این ون ریاکشنز سٹارٹ کیے تھے اور بیسیکل ہم لوگ کیا کیا دیکھ چکے تھے ابھی تک ایس این ون ریاکشنز میں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایس این ون ریاکشن میں آپ کے پاس دو سٹیپس انوالد ہوتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ میں جو آپ کا الکائل ہیلائیڈ ہے وہ بریک کرتا ہے آئینائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ایک کاربوکیٹائن ییلڈ ہوتا ہے کاربوکیٹائن ہم اس وجہ سے بولتے ہیں اس کو بکہ اس میں کاربن پوزیٹیف چارج کے ساتھ آپ کے پاس ایک پروڈیوز ہوتا ہے پھر آپ کے کاربوکیٹائن جو ہے سیکنڈ سٹیپ میں آپ کو یہ نیوکلیو فائل اٹیک کرتا ہے کاربوکیٹائن کو اور آپ کے پاس اس طریقی سے پروڈکٹ ایک شیلڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ایک فرسٹ ٹپ کے اندر ایک نکلتا ہے اندر سے ایک نیگٹیو آئین اس کو ہم بولتے ہیں لیونگ گروپ لیونگ گروپ تو یہ آپ کے پاس اس کا اوورال سٹرکچر ہوتا ہے یہ آپ کے پاس دو رییکشنز میں پروسس چلتا ہے جو آپ کا پہلا رییکشن ہے اس کے اندر آپ کے پاس انسٹیبیلیٹی کی طرف رییکشن جا رہا ہوتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ آپ کا ریڈیٹرمننگ سٹیپ ہوتا ہے پہلا جو آپ کا سٹیپ ہے جس کے اندر آپ کے پاس آئینائزیشن ہو رہی ہے اور سیکنڈ سٹیپ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے اور تھرڈلی ہم لوگوں نے بات کی تھی اس بارے میں جو سولونٹ افیکٹس ہیں کہ آپ کے جو سولونٹس ہیں وہ کیسے افیکٹ کرتے ہیں آج ہم یہاں سے آگے بات کنٹینیو کریں گے جو سولونٹ ہم ڈالتے ہیں اس میں نوملی کوئی الکوہول یا اس طرح کی چیز وہ کیوں ڈالتے ہیں ایک تو وہ اس کو آئینائز کرنے میں ہلپ کرتی ہے کیونکہ آئینائزیشن کے آگے یہ پروسس پروسید کرتا ہے آئینائزیشن جب آپ نے کروانی ہے تو آپ کو کوئی ایسا پولر سولونٹس ڈالنے ہوتے ہیں یا آپ پولر سولونٹس ڈالتے ہو یا پھر آپ کو میں نے ایک اور کلاس بتائی تھی جو کہ پروٹک سولونٹس کہلاتی ہے پروٹک سولونٹس میں آپ کے پاس پروٹونز ہوتے ہیں یعنی ہائیڈوجن پلس چارج کے ساتھ تو ان کے اندر بھی آپ کے پاس پوزیدیو اور نیگٹیو ریجن سیلڈ ہوتے ہیں جو کہ ڈیسوسیشن میں ہلپ کرتے ہیں اور آئینائزیشن جو ہوتی ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے آج جو ہم لیکچر سٹارٹ کریں گے وہ یہاں سے کریں گے کہ جو ایسین ون رییکشنز ہیں آج ہم ان کی دو چیزیں دیکھیں گے ایک تو جو ریٹ آف رییکشن ہے ان کا ریٹ آف رییکشن اور سیکنڈلی ہم ان کی سٹیوریو کیمسٹری سب سے پہلے ہم ریٹ آف رییکشن کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں دیکھو ریٹ آف رییکشن ہوتا ہے کہ کتنا ہاؤ کوئیک کتنا جلدی آپ کا رییکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میں دو سیکنڈ میں پتاس سیکنڈ میں مطلب دس گھنٹوں میں پورے ایک دن لگا کے ایک مہینہ لگا کے جو آپ کے اورگینک کمپاؤنڈز ہیں یہ آپ کے بہت ہی سلو سلو رییکشن بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے رییکشن بھی ہیں جن پہ مہینے لگ جاتے ہیں صرف ایک رییکشن کرنے میں ٹھیک ہے تو ہم جن رییکشن کی بات کر رہے ہیں ابھی ان میں جو ریٹ ڈیٹرمننگ سٹیپ ہے ریٹ ڈیٹرمننگ سٹیپ وہ آپ کا پہلا سٹیپ تھا جس میں آئنائزیشن ہو رہی تھی آر ایکس آپ کا چینج ہو رہا تھا اور یہ ریورسیبل آئنائزیشن تھی آر پلس یعنی کاربوکیٹائن اور ساتھ میں ہیلائیڈائن نیگٹیف پروڈیوس ہو رہا تھا آپ کا جو ریٹ ہے نا وہ مختلف فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم وہ سارے کے سارے فیکٹرز آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنے لگے ہیں سب سے پہلا جو آپ کا فیکٹر ہے وہ ہے کاربوکیٹائن سٹیپلیٹی کاربوکیٹائن سٹیپلیٹی ایک انتہائی امپورٹن ٹاپک ہے کاربوکیٹائن جو آپ کا بنتا ہے نا فر اگزمپل اگر آپ ایک میتھین لو سی ایچ 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 میتھائل کلورائیڈ لو ٹھیک ہے اور اس کی آپ آئنائزیشن کرو تو آپ کے پاس کیا ہوگا ایک میتھائل پروڈیوس ہوگا یہ میتھائل پروڈیوس ہو گیا اور ساتھ میں کیا پروڈیوس ہو جائے گا اور اس کے پر پوزیٹیف چارج کاربن پر آ جائے گا اور ساتھ میں سی ایل مائنس پروڈیوس ہو جائے گا دو آپ کے پاس کیٹائن یہ کیٹائن اور یہ اینائن پروڈیوس ہو گیا اگر میں یہ نہ لیتا بلکہ کوئی تھوڑا سا ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ لیتا میتھائل کے بجائے میں اگر ایتھائل لے لیتا تو یا بلکہ میں ایسے مراد لیتا ہوں کہ یہ میں نے پرائیمری کاربن والا ہیلائیڈ لیا ہے میں آپ کوئی سیکنڈری والا لے لیتا ہوں فر اگزمپل کاربن 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 اور یہاں پہ میرے پاس سی ایل لگا گا اور باقی ساری لوکیشن پہ آپ ہارڈروجن لگا دو یوں یوں اور یوں اور اس کی اگر اینائزیشن کرو تو آپ کے پاس ایک تو سی ایل مائنس تو اسی طریقے سے پروڈیوس ہوگا باقی آپ کے پاس سٹرکچر کچھ ایسا پیچھے بچ جائے گا ایچ سی ایچ 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 اور یہاں پہ اس والے کاربن پہ آپ کے پاس پوزیٹیف چارج آ جائے گا اور ساتھ میں آپ کے پاس کلورین آئین ییلڈ ہوگا ان دونوں کاربو کے ٹائنز کو اگر آپس میں کمپیر کیا جائے اس والے کو اور اس والے کو اور ان دونوں کی اگر انرجیز دیکھی جائیں تو افکورس ان میں سے کوئی ایک زیادہ سٹیبل ہوگا اور کوئی ایک کام سٹیبل ہوگا اب جو سٹیبلیٹی ہے کاربو کے ٹائنز کی وہ کن فیکٹرز پر ڈپینٹ کرتی ہے وہ فردر آپ کے پاس دو فیکٹرز ہیں ایک تو ہے آپ کے پاس انڈکٹیو افکٹ اس کو میں ا اور ب کر دیتا ہوں انڈکٹیو افکٹ یہ ارگینک کمیسٹری کے اندر اکسر یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے انڈکٹیو افکٹ اور دوسرا ہے آپ کے پاس ہائپر کانجوگیشن ہائپر کانجوگیشن آج آپ دھیر سارے نئے لفظ بھی سیکھو گے دیکھو انڈکٹیو افکٹ انڈکشن سے نکلا ہے انڈکشن کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کا دوسرے کے اوپر کوئی افکٹ انڈیوس ہونا پڑھنا کسی چیز کے اوپر کوئی افکٹ پڑھنا ٹھیک ہے انڈیوس ہونا تو انڈکٹیو افکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لیٹسے کہ اسے آگے آپ کو ڈرو کر کے دکھاتا ہوں انڈکٹیو افکٹ کی ڈائیگرام آپ کے پاس یہ ایک کاربن ایٹم ہے ٹھیک ہے اس کے تینوں طرف ہائیڈروجن لگا ہوئے اور یہاں پہ اس پہ پوزیٹیو چارج آگئے اور اس کو کمپیر کرو ایک اور کاربن ایٹم کے ساتھ جس میں تینوں طرف ہائیڈروجن نہیں لگا ہوئے بلکہ تینوں طرف کاربن لگا ہوئے اور ایک طرف اس پہ پوزیٹیو چارج آگئے ٹھیک ہے اب اگر تینوں طرف کاربن ہے تو یہ ایچ تھری ایچ تھری اور ایچ تھری اس طرح سے اس کا سٹرکچر ہوگا ٹھیک ہے اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا آپ کو کہ دو کاربو کیٹائنز ہیں یہ آپ کے پاس پرائیمری بلکہ یہ تو پرائیمری بھی نہیں ہے یہ آپ کے پاس میتھائل کا کیس ہے اور یہ آپ کے پاس ٹرشری کا کیس ہے بلکہ لاسٹ بھی میں نے آپ کو جو بتا دیا تھا نا یہ جو آپ کا میتھائل کلورائیڈ بنا ہوئے this is not پرائیمری پرائیمری میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ والا کاربن ایٹم فردر کسی اور کاربن سے بھی جڑا ہوتا ہے کسی ایک کاربن سے یہ کسی سے بھی نہیں جوڑا ہوا تو I'm not calling it primary یہ آپ کے پاس میتھائل کا کیس ہے تو یہاں تک ہم نے بات کر لی کہ آپ کے پاس یہ دو کاربو کیٹائنز ہیں ان کو آپس میں آپ نے کمپیئر کرنا اب دیکھو یہ جو آپ کے پاس ہائیڈروجنز ہیں یہ کیا کریں گے کہ یہ کاربن کی طرف سے کاربن کی الیکٹرون ایگٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ہائیڈروجن کی کم ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ الیکٹرون جو درمیان میں ہوں گے یہ کہاں پہ ہوں گے تینوں یہ ہوں گے لیٹسے تھوڑے سے کاربن کی طرف انکلائنٹ ہوئے ہوئے ہوں گے تھوڑے سے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے یوں کر کے یہ الیکٹرونز ہوں گے اور کاربن کے کافی قریب آئے ہوئے ہوں گے اور یہ جو دوسرا والا سیچویشن ہے نا اس میں تھوڑا سا سینڈ ڈیفرنٹ ہوگا اب یہ جو کاربن ہے نا اس کے ساتھ لیٹسے آپ ایک ایسا کاربن دیکھو جس کے ساتھ کیا لگا ہوئے ایک ہیلائیڈ لگا ہوئے ٹھیک ہے تو اب یہ اس کاربن کے اوپر کیا چارج ہوگا ہیلائیڈ کا افکورس الیکٹرونیگٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے ہیلو جنس کی تو یہ پارشل نیگٹیو اور کاربن پہ پارشل پوزیٹیو چارج آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر اس والے کاربن کے ساتھ ایک اور کاربن لگا ہوئے بلکہ ایک یا دو یا تین جتنے برزی لگے ہیں لیٹسے آگے ایک چین کنٹینیو ہو رہی ہے تو اس پوزیٹیو افکٹ کا کچھ نہ کچھ پوزیٹیو افکٹ اس والے کاربن پہ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس والے کا کچھ نہ کچھ افکٹ اس والے پہ بھی آ جائے گا اور اس والے کا کچھ نہ کچھ افکٹ اس والے پہ بھی آ جائے گا ویسے تو یہ دیکھو اس کاربن اور اس کاربن پہ آپس میں کوئی الیکٹر نیگٹیوٹی کو فرق تو نہیں ہے نا اس کی الیکٹر نیگٹیوٹی اتنی ہے جتنی اس کی ہے اس کی بھی 2.5 ہے اس کی بھی 2.5 ہے اس کا مطلب ہے ان پر چارش تو نہیں ہونا چاہیے نا یہ والا سی سی بانڈ جو ہے یہ آپس میں نون پولر ہونا چاہیے لیکن اس پہ کچھ نہ کچھ پولیریٹی آ جاتی ہے کیونکہ یہ جو رائٹ سائیڈ والا کاربن ہے نا یہ کچھ نہ کچھ پولر ہوگا نسبتاً اس کے اور یہ والا لٹسے کہ پولر ہونے کو میں نمبر سے دے دیتا ہوں یہ اگر پچیس پولر ہے تو یہ پندرہ بیس پولر ہوگا یہ پندرہ پولر ہوگا یہ دس پولر ہوگا یہ پانچ پولر ہوگا اور الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ یہ جو افیکٹ ہے نا یہ ختم ہوتا جائے گا اس کو کہتے ہیں یہ ڈائی اوٹ ہو جائے گا افیکٹ آہستہ آہستہ ٹھیک ہے انڈکشن میں اس کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا کاربن ایٹم جو نہ تو کسی ہیلوجن سے جڑا ہوئے بلکہ وہ کسی ایسے کاربن ایٹم کے ساتھ جڑا ہوئے جو بزاتے خود آپ کا ہیلوجن سے جڑا ہوئے وہ والا کاربن ایٹم کیا کرتا ہے یہ والا یہ والا کاربن ایٹم انڈیوز کرتا ہے کچھ نہ کچھ چارج اس کاربن ایٹم کے اوپر اور اس انڈکشن کو ہم بولتے ہیں انڈکٹیو افیکٹ یا انڈکشن افیکٹ انڈکٹیو افیکٹ ایک آپ کے پاس پوزیٹیو انڈکٹیو افیکٹ ہوتا ہے جس کو آئی پوزیٹیو بولتے ہیں اور ایک آپ کے پاس نیگٹیو انڈکٹیو افیکٹ ہوتا ہے جس کو آئی نیگٹیو بولتے ہیں ٹھیک ہے اس سیچویشن میں اگر آپ کے کاربن ایٹم کے تینوں طرف کو سی لگاو ہے تو وہ والا جو سی ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ چارج ہوگا as a result of which اس کاربن کے اوپر چارج چینج ہوگا چارج انڈیوس ہوگا اس کاربن پر کچھ نہ کچھ چارج ہونے کی وجہ سے اس والا کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکسٹرا چارج انڈیوس ہوگا اور اس چارج کے انڈیوس ہونے کی وجہ سے یہ کمپاؤنڈ مزید سٹیبل ہو جائے گا مور سٹیبل نسبتاً اس کیس کے کہ اگر آپ کے پاس صرف ایک طرف کو لگاو ہے کاربن ٹھیک ہے اور باقی تینوں طرف کو ایچ لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس یا بلکہ دو طرف کو ایچ اور ایک طرف کو کاربن لگاو ہے اس سے آگے سیچویشن اب آپ اگر نوٹ کرو اب آپ کے پاس یہاں پہ پاؤزیٹف چارج تو ہے لیکن اس کے اوپر انڈکٹیو افیکٹ جو ہے وہ بہت کام ہے وہ صرف ایک کاربن کا آ رہا ہے اور وہ کاربن بھی اب ڈیپینڈ کرتے آگے کس چیز سے اگر تو وہ کسی اور کاربن سے جڑا ہوئے اب تو انڈکٹیو افیکٹ ہو گئی نہیں ٹھیک ہے تو انڈکٹیو افیکٹ بیسیکلی میتھائل گروپ سے بنتا ہے پورا کا پورا میتھائل گروپ جو ہے نا جب وہ آ جاتا ہے تو اس پہ کاربن اور ہائیڈروجن کی آپس میں الیکٹر نگٹیوٹیز ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے اس پہ پارشل نگٹیو چارج جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ یہاں پہ افیکٹ آنے لگ جاتا ہے انڈیوس ہونے لگ جاتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ افیکٹ اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انڈکٹیو افیکٹ جو ہے وہ میتھائل گروپ کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ سٹیبلائزنگ ہوتا ہے تو یہ آپ کا سب سے پہلا سٹیبل کرنے کا ٹاپک کور ہو گیا اگر تو اب آپ دو کیسز ڈسکس کرتے ہیں ایک ایسا کیس ہے جس میں یہاں پہ ایکس لگا ہوئے باقی ایچ 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 ٹھیک ہے اور اس کی اگر آپ نیوکلیو فائی اس کی اگر آپ کرتے ہو وہ آئنائزیشن تو آپ کے پاس جو کاربوکیٹائن پروڈیوس ہوگا وہ کچھ ایسا ہوگا ایسا ٹھیک ہے اور اب اس کاربوکیٹائن پہ جس کاربن کے اوپر پوزیٹیو چارج آیا ہوئے ہے کیا اس کاربن ایٹم کے ساتھ کوئی میتھائل گروپ لگا ہوئے نو میتھائل گروپ وچ مینز کہ یہ سٹیبلائز نہیں کرے گا میتھائل گروپ کی ایپسنس کا مطلب ہے کہ دس کاربوکیٹائن ایس نوٹ سٹیبل بلکہ آپ کہہ دو کہ لیس سٹیبل نسبتاً ایک اور کاربوکیٹائن کے اب ایک اور کاربوکیٹائن آپ لو وہ اس طریقے سے لو کہ آپ کے پاس ترشری کاربن ایٹم ہے کوئی اور اس کے اوپر آپ کے پاس چارج آ جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایکس لگا ہوئے اب جب اس کی آئنائزیشن ہوگی تو یہ آپ کے پاس اس طرح کا پروڈکٹ ہیل کرے گا سی سی ایچ تھری سی ایچ تھری سی ایچ تھری اور یہاں پہ پوزیٹیف چارج اب اگر آپ غور کرو اور اس حال میں ایکس نیگٹیف پروڈیوس ہوگا اب یہ جو آپ کے پاس نیچے چیز بنی ہوئی ہے نا یہ اس کی نسبت بہت زیادہ سٹیبل ہے اور سٹیبل اس وجہ سے ہے بکوز اس والے کاربن ایٹم کے اوپر کچھ نہ کچھ انڈکٹیو افیکٹ آ رہا ہے ان تین میتھائل گروپس کا ٹھیک ہے اور اس کاربن کے اوپر انڈکٹیو افیکٹ نہیں آ رہا تھا بکوز اس کے اوپر میتھائل گروپس نہیں لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے میتھائل گروپ کے انڈکٹیو ہونے کی ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں وہ جو دوسری وجہ ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایک نیٹ ہائپر کانجوگیشن ہائپر کانجوگیشن آپ کے پاس یہ چیز ہوتی ہے جو آپ کا میتھائل گروپ ہوتا ہے وہ اس فارم میں آپ کے پاس اگزسٹ کر رہا ہے اب دیکھو یہ آپ کے پاس ایک کاربوکیٹائن پرویوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے کاربوکیٹائن کی ایک سپیشیلٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے پاس کاربن ہے جس کاربن کے اوپر پوزیٹیو چارج آ رہا ہے وہ یہ والا کاربن ہے ٹھیک ہے اس کے دو طرف کو ہائیروڈجن لگے ہوئے ہیں اور اس کے ایک طرف کو ایک اور کاربن لگا ہے جس پہ کیا چیز ہے جس کے اوپر میتھائل گروپ ہے ٹھیک ہے سی ایش تری اب سی ایش تری میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے ایس پی تھری ہیبیڈائزیشن ہے ٹھیک ہے اور یہ ایس پی تھری کے آپ کے پاس لوگز نظر آ رہی ہیں آپ کو ایس پی تھری ایس پی تھری اور ایس پی تھری اور یہ تینوں ہائیروڈجن کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سی ایش تری لگا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا کاربو کٹائن ہے اس کے تین بانڈز ہوتے ہیں کاربو کٹائن کے ہمیشہ تین بانڈز ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اس سے پلس چارج آیا وہ ہوتا ہے جو کاربو کٹائن ہے وہ س پی ٹو ہائیبیڈائزد ہوتا ہے جبکہ آئینائزیشن ہوتی ہے جب کسی بھی الکائل ہیلائیٹ کی جب آئینائزیشن ہوتی ہے تو وہ ہائیبیڈائزیشن اپنی چینج کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ SP3 سے SP2 میں چلا جاتا ہے اور SP2 عیبیٹائزیشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پلینر کیس ہوتا ہے جس میں ایک ہی سرفیس کے اوپر فلیٹ سرفیس میں آپ کا کمپاؤن بن جاتا ہے وہ جو فلیٹ سرفیس آپ کو اس تصویر سے نظر آ رہی ہوگی وہ اس طرح کا ہے یہ آپ کے پاس ایک پلین ہے جس کے اندر آپ کا پورا کمپاؤنڈ اگزسٹ کرے گا CB اس میں CB اس میں ایک ایچ یوں اور ایک ایچ یوں اور یہ یوں اور یہ باقی میتھائل جو ہے وہ آپ کا ثری ڈیمیشنلز میں ہوگا ٹھیک ہے اب انٹرسنگ چیز یہ کہ جب SP3 میں سے SP2 میں چینج ہوگئے تو ایک پی زیڈ جو ہے وہ ویکنٹ رہ جائے گا آپ کا یہ انہیبیڈائزڈ یہ جو پی زیڈ ہے یہ خالی ہے اسی کی وجہ سے تو یہاں پہ پوزیٹیو چارج آیا ہوئے یہ پوزیٹیو چارج ہے میں یہی تو بتا رہا ہے کہ یہ ایک بانڈ خالی ہے اس کو الیکٹرانز کی ضرورت ہے اب یہ جو خالی اوربیٹل ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ میتھائل کے SP3 اوربیٹلز کے ساتھ ایک اوور لیپ کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ میتھائل ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی الکائل گروپس نوملی اوور لیپ میں ہلپ کرتے ہیں تو یہ جو اوور لیپ ہوتا ہے اس اوور لیپنگ کو ہم بولتے ہیں ہائپر کونجوگیشن ٹھیک ہے اور ہائپر کونجوگیشن اگین is ہیلپ فول ان سٹیبلیٹی یہ کمپاؤنڈ زیادہ سٹیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میتھائل کی بارے میں آپ دیکھ چکے ہو کہ میتھائل is ویری سٹیبلیزنگ ٹھیک ہے تو ایک تو ہم لوگوں نے جو پہلا کیس دیکھا that is کاربو کٹائن سٹیبلیٹی جس کی وجہ سے ریٹ آف ریاکشن افیکٹ ہوتا ہے کاربو کٹائن سٹیبلیٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ریاکشن کا ریٹ زیادہ ہوگا کاربو کٹائن سٹیبلیٹی ہم لوگوں نے دیکھ لیے سیکنڈ جو چیز ہے آپ کے پاس وہ ہے آپ کے پاس سولونٹ افیکٹ سولونٹ افیکٹ یعنی اگر آپ ایک الکائل ہیلائٹ لو ٹھیک ہے اور آپ بیچ میں کوئی نہ کوئی سولونٹ ڈالو سولونٹ اے تو لیٹسے آر پلس اور ایکس مائنس پروڈیوس ہوا اور پھر آپ نے کیا کیا ایک اور سولونٹ ڈالا سولونٹ بی اور اگین اس طفح ایک آر پلس اور ایکس مائنس ان دونوں ریاکشن کے ریٹس آپس میں ڈیفرنٹ ہوں گے اور وہ ڈیفرنٹ اس وجہ سے ہوں گے بیکاوز دونوں میں آپ نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیوز کی ہے اب ڈیفرنٹ کس طریقے سے ہم کیسا ڈیوز کریں کہ اس کی وجہ سے reaction تیز ہو یا reaction quick ہو وہ solvents کی ڈیپول moment کیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ڈیپول moments and dielectric constants of the solvent exactly let me remember یہ آپ کے پاس کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ کے پاس dielectric constants ہیں dielectric constants اب کسی چیز کا dielectric constant جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا کیا کرتا ہے کہ rate of reaction بڑھا دیتا ہے اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں alkyl halide کے اندر دیکھو یہاں پہ water لکھا ہے اگر water کی presence میں water کو as a solvent use H2O اب آپ کو پتا ہے H2O میں H plus اور OH minus ہوتا ہے partially positive اور partially negative اور آپ کو اس پاتے بھی پتا ہے کہ ہم لوگ نے R plus produce کرنا ہے تو اس کو negative ions نے گھیر لینا ہے تو اس کے گرد OH آجائیں یا اس کے لئے آپ سمجھ لو H2O پورا پورا آجائے گا اور اس کا oxygen والا پارٹ اس کے سامنے آجائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ اس کو گھیر لے گا negative ions کو positive ions کو اور ساتھ آپ کا chlorine یا جو بھی X negative ہے اس کو کیا چیز گھیر ہائیڈروڈنز لگے ہوں گے تو water is a very good dielectric constant اس کا بہت اچھا dielectric constant ہے 78 آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کی وجہ سے اس کا relative rate وہ 8000 ٹھیک ہے اس بات کا مطلب ہے کہ اگر آپ acetone ڈال لوں acetone کا کیا formula ہوتا ہے CH3 CH3 double bond O CH3 یہ آپ کے پاس acetone ہے اس acetone کے اندر اگر آپ ڈالو as solvent use کرو اور دوسری طرف اگر آپ water use کرو تو اگر acetone سے ایک second میں reaction ہو رہا ہے تو water سے 8000 گنا تیز اس سے reaction ہو جائے گا بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ اگر acetone سے 8000 seconds میں ہو رہا ہے تو water سے ایک second کے اندر reaction ہو جائے گا اب سمجھ جو بات کو یہ rate لکھا ہے seconds نہیں لکھے ریٹ زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ کم seconds لگیں گے ٹھیک ہے تو relative rate x کا 1 ہے so 8000 seconds اگر ایسی tone کرنے سے reaction ہو 8000 سیکنڈ کا مطلب ہے کہ میں 3 گھنٹے اگر 3 گھنٹوں میں reaction ہو گا تو water سے صرف 1 second کے اندر reaction ہو جائے ٹھیک ہے because water is a good solvent پھر آپ بیچ میں methanol use کر سکتے ایتھن کو ڈائیت ہے لیتر اور hexane is a very poor solvent ٹھیک ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی solvent use کر سکتے ہو normally ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپ کی بک میں جیسے mentioned ہے کہ ایتھائیل alcohol اور water کا combination use کر لیتے ہیں یعنی aqueous ethyl alcohol جس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس reaction ہوتا ہے alcohol کا بھی تیز ہے methanol اتھنول ان دونوں کے ویسے بہت تیز ہوتے reaction rates اور ساتھ میں آپ کے پاس water اگر aqueous form میں تو water بھی ہو گا تو آپ solvent effect بہت زیادہ ہو جائے اس کے بعد آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے یہاں پہ ایک نہیں چیز بتاتا ہوں solvent effects بھی ہم نے دیکھ لیا اب ہوتے آپ کے پاس leaving group effects leaving group effects leaving group effects یہ ہوتے ہے rx جب ionize ہو r plus x minus change ہو رہا ہے x minus الگ ہوتا یہ polar nature کا ہونا چاہیے تاکہ یہ آسانی سے الگ ہو سکے پہلی بات دوسرا یہ ہے جب یہ الگ ہو تو یہ اپنے آپ کو stabilize کر لے ٹھیک ہے تو یہ دو باتیں ہوں گی تو ہم بولیں گ this is a good living group تو living group کا بھی ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ living group سے بھی آپ کا فرق پڑتا ہے rate of reaction پہ rate of reaction پہ so that is it about the rate of reaction rate of reaction کی equation بنتی آپ کے پاس rate of reaction r is equal to rate of reaction r is equal to آپ کا constant ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کوئی بھی rate constant بول دیتا ہوں k r 1 بول دیتا ہوں for k r 1 first order reaction k r 1 into آپ کے پاس alkyl halide کی concentration آپ کو پھر سے بتا دیں تو concentration کیسے بولتے مولز پر ڈیسی میٹر کیوب ٹھیک ہے تو ایک ڈیسی میٹر کیوب میں اگر آپ نے 5 مولز ڈالے ہوئے الکائل halide کے تو میں بولوں گا کہ آپ نے 5 concentration استعمال کی ہے ٹھیک ہے تو concentration directly proportional to rate of reaction اس کی وجہ یہ ہے because آپ کا rate determining step ہے اس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے صرف آپ کے پاس الکائل halide ہوتا ہے یہ اوپر آپ کے پاس لکھا ہے یہ basically آپ rate determining step ہے because یہ slow reaction slow ہوتا step ہم پہلے دیکھ چکے تو اس step کے اندر آپ کے پاس صرف ایک ہی reactant ہے یعنی اس reaction کی molecularity جو ہے molecularity is equal to 1 صرف ایک reactant ہے اور secondly اگر order کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کے پاس صرف 1 ہے یہاں پہ اور کوئی ہے ہی نہیں concentration تو اس reaction کا order of reaction is also 1 so order of reaction is equal to 1 and molecularity is equal to 1 اس لئے ہم اس کو SN 1 reaction بولتے ہیں ٹھیک ہے because اس میں first order reaction آپ کے پاس ہو رہا ہے nucleophilic substitution تو یہ آپ کے پاس living group یہ rate of reaction یہ topic complete ہو گیا یہ kr1 میں نے بولا ہے یہ constant ہے یہ آپ کا depend کرتا ہے اس living group کے اوپر اور آپ کے solvent کے اوپر ہم نے مختلف cases discuss اپنے اپنے solvent effects بتائے ھیک ھیک دائلیکٹر constant وغیرہ جس solvent کا زیادہ ہوتا ہے وہ اچھا rate ہم دیتا ہے اور thirdly ہم لوگ نے بات کی ہے living group کے بارے میں تو ان 3 cases ان چیزوں کے اوپر depend کرتا ہے kr1 جو میں آپ کو بتائے جو rate of reaction nublify لاتا ہے اور second step is fast اور rate determining step نہیں ہے second جو آج ہمارا topic ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ stereo chemistry stereo chemistry stereo chemistry کا exact مطلب یہ ہوتا ہے special arrangement special arrangement یہ chemistry سمجھ لو ایک ایسی برانچ ہے یا ایک ایسا گروپ ہے chemistry کا جس کے پڑھتے ہیں جو compounds ہیں ان کے structures کیسے ہوں گے ٹھیک ہے تو stereo chemistry is structure related ٹھیک ہے تو stereo chemistry ہمارے پاس کچھ ایسی ہے اس reaction کی SN1 reaction کی stereo chemistry بنی ہے جو SN2 reaction تھی پہلے میں اس کو بتا دوں اس کی stereo chemistry کیا تھی کہ آپ کے پاس 3 H لگے ہوتے تھے H لیٹ سے 3 H لگے ہیں اور ایک طرف کو X لگا ہوتا تھا اور آپ کے اوپر اس X کی back side پہ آکے ایک نیوکلیو فائل آکے attach ہونا شروع ہو جاتا تھا اس جگہ پہ ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے میں آپ کو بتایا تھا کہ inversion ہو جاتی پورا کا پورا structure جو ہوتا ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے دوسری سو opposite side پہ produce ہو جاتا ہے اب اس میں آپ کے پاس inversion نہیں ہوتی اس کی reason یہ ہے کہ آپ دو steps کا process ہے پہلا step simple ionization ہے یہ آپ کے پاس ایک compound ہے اس کے ionization ہو رہی ہے یہ آپ کے پاس ایک ionization کے بعد یہ carbocatine ہے یہ جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے carbocatine اب چونکہ اس میں سوری میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب جب پہلا step آپ کا ہو چکا ہے نا پہلے step کے بعد یہ carbocatine produce ہو ہے اب آکے نیوکلیو فائل نے اٹیک کرنا اس کو اب وہ اوپر کی سائیڈ سے بھی اٹیک کر سکتا ہے اور نیچے کی سائیڈ سے نیوکلیو فائل اٹیک کر سکتا ہے اس کو پلینر سٹرکچر نظر آ رہا رہا ہے پلینر میں اسی لئے شروع میں کہا تھا کہ یہ hybridization چینج ہو SP2 میں SP3 میں بھی یوں ہی ہوا تھا فرس سٹپ کے اندر اس میں تھا یہ ایک سٹپ اس میں SP3 سے SP2 کے اندر پہلے چینج ہوتا ہے اور پھر دوبارہ SP3 میں چینج ہو جاتا ہے سٹرکچر اور SP2 structure آپ صرف transition کے دروان میں اس میں ہوتا کہ آپ اس میں transition نہیں بولتے اس کو درمیان والے قوم ایٹم orbital اس 2Pz کو کیا ہوگا اس 2Pz کو اوپر سے بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے اور نیچے سے بھی یہ صفحہ ہے جس اوپر سے چیز آکھ اٹیچ ہوجے گی یا نیچے سے تو نیوکلیو فائل اگر اوپر سے اٹیچ ہوتا ہے یا نیچے سے depend کرتا جو پہلے چیز لگی ہوئی تھی اگر تو وہ اوپر ہی لگی ہو سکتا ہے کہ اس سائٹ پہ آکے نیوکلیو فائل اٹیچ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں retention ہوتا ہے جس سائٹ پہ نیوکلیو فائل جو کا ہیلائی لگا تھا اس سائٹ پہ آکے نیوکلیو فائل دیکھو یہ آپ کے پاس سیچویشن ہے یہ آپ کے پاس نیوکلیو فائل ہے اب اس سیچویشن میں نیوکلیو فائل اوپر والی سائٹ سے آکے اٹیچ ہو ہے اور دوسری سیچویشن میں آپ کے پاس نیچے سائٹ پہ آکے یہ نیوکلیو فائل اٹیچ ہو گئے اور اگر آپ دیکھو جو تو یہ آپ کے پاس ایک پروپورشن کے اندر ایک پروپورشن میں ریٹینشن بھی ہوتی ہے اور انورجن بھی ہوتی کچھ ریٹینشن ہو جاتی ہے اور کچھ انورجن ہو جاتی فیفٹی فیفٹی اپ پرسنٹ کرلو کچھ یہ بن جاتے ہیں اور کچھ یہ بن جاتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک تو ریٹینشن اور انورجن دونوں کا ہو جانا اس کے لئے ہم کے میسٹری میں ایک term استعمال کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں ریسیمائیزیشن ریسیمائیزیشن ٹھیک ہے یعنی آپ کا ان دونوں سٹرکچرز کا اکٹھے پروڈیوس ہو جانا ریٹینشن بھی ہو نا اور انورجن بھی ہو ریپیٹ پڑھے ہیں ان نئی لفظوں کو میں سائٹ پہ لکھ تو آپ نے ایک تو انڈکٹیو افیکٹ جو آپ نے آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا کبھی بھی اس کے علاوہ آپ نے ہائپر کونجوگیشن کے بارے میں سنا ٹھیک ہے پھر آپ نے سٹیریو کیمسٹری کے بارے میں سنا ٹھیک ہے پھر آپ نے ریس سمائزیشن کے بارے میں سنا ٹھیک ہے پھر آپ نے سولونٹ افیکٹ جس میں ڈائیلیکٹرک کونسٹنٹس اور ان کا افیکٹ آپ نے ریٹس کے اوپر دیکھا ڈائیلیکٹرک کونسٹنٹس ٹھیک ہے سو آج کا لیکچر بھی آئی ہوپ بری پروکٹیو اس میں آپ مختلف ٹرم سیکھیں اور اس سے آپ ان کو اپنے نومل لائف کے اندر یوز کرو گے اب کے بعد سے جب بھی آپ کمیسٹری پڑھ رہے ہوگے ارگینک کمیسٹری ان پرٹیکلر اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں میتھائیل شفٹ میتھائیل شفٹ میتھائیل شفٹ آپ کے پاس یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی اگزیمپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں یہ آپ کے پاس ایک کاربن ہے جس کے ساتھ تین بزید کاربن لگے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پہ آپ کے پاس ہیلوجن گروپ لگا ہے ٹھیک ہے اور باقی سارے ہیڈروجن ہیں اور اس کی آپ آپ کے پاس کیا آئین پروڈیوز ہوں گے ایک آپ کے پاس آئین پروڈیوز ہوگا ایک آئین پروڈیوز ہوگا دوسرا آپ کے پاس آئین پروڈیوز ہوگا سی سنگل بونٹ سی ایک اس کے اوپر نیچھے ایچ ٹھیک ہے بلکہ یہ ایک یہ ایک پوزیٹیف چارج آجائے گا اور یہ جو پیچھے والا سٹرکچر ہے یہ آپ کا کچھ آگے یوں کنٹنیو ہو رہا ہوگا اس کے اوپر ایک سی ایچ تھری لگا ہے اس کے لیف پہ ایک سی ایچ تھری لگا ہے اگر آپ غور کرو یہ جو آپ کا پوزیٹیف چارج ہے بلکہ ایک منٹ تھے رو یہ پیچھے میں نے سٹرکچر بنائے نا آپ اس کو تھوڑا س چینج کر لو آپ اس کے نیچے بھی کاربن لگا دو سی ایچ تھری اور یہاں پہ اس طرح یہ ہوگا کہ سی ایچ تھری اچھ اب ٹھیک ہے اب مزے کا سٹرکچر بنائے اب یہ دیکھو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کاربن کیا ہے آپ کے پاس کاربو کٹائن کا جو کاربن آیٹم ہے وہ ہے اب میں نے آپ کو چیز پتائی تھی کہ جو ترشری کاربو کٹائن ہوتے ہیں ترشری کاربو کٹائن آر موسٹ سٹیبل وہ سب سے زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں ان دو ایفیکٹ کی وجہ سے انڈکٹیو ایفیکٹ اور ہائپر کانجوگیشن اور ان کے ساتھ تین میتھائل گروپ لگے ہوتے ہیں ترشری کاربو ایٹم میں تو جس کاربو کٹائن کی ہم بات کریں جس کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے وہ مزید تین میتھائل گروپ سے جڑا ہوتا ہے اب اس سچویشن میں اگر میں یہ کروں کہ اس کاربن کا یہ جو پوزیٹیو چارج ہے اس کو میں شفٹ کر دوں اس کو بولتے ہیں میتھائل شفٹ یعنی یہاں سے پورا میتھائل اٹھ جائے اور یہ پورا میتھائل کہاں پر چلا جائے یہ پورا میتھائل اس ایچ کی لوگیشن پر آکے اٹیچ ہو جائے یہاں پہ چی ایچ تری آکے اٹیچ ہو جائے اور جو اس کا ایچ تھا وہ یہی پہ رہے اس کا ایچ اگر یہی پہ رہے اور ایک میتھائل آکے یہاں پہ آٹیچ ہو جائے تو پوزیٹیو چارج یہاں سے ہٹ کے یہاں پہ آجائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ اور کرو اب ایک ایسے کاربن کے اوپر پوزیٹیو چارج آگیا ہے جس کے ساتھ مزید تین آپ کے پاس کائنڈ آف میتھائل گروپ لگے ہو ہیں بات کو سمجھ دے ہو اس کے ساتھ تین مزید میتھائل یا ایتھائل گروپ لگے ہیں اور یہ آپ کے پاس کائنڈ آف ترشری سٹرکچر پروڈیوس ہو رہے ٹھیک ہے اور ترشری سٹرکچر میں نے آپ کو بتایا تھا they are most stable most stable intermediate تو جب سب سے زیادہ stable intermediate ہوں گے تو کمپاؤنڈ کیا کرتا ہے کہ خود با خود ہی اپنے اندر ری سٹیبل ہو جاتا ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ جو ہم SN1 reactions پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے ترشری ہیلائیڈز میں بہت ایزی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا intermediate جو ہوتا ہے وہ ترشری کاربو کٹائن بنتا ہے اور ترشری کاربو کٹائن is most stable اس کا مطلب ہے کہ ترشری ہیلائیڈز کے اندر SN1 reaction بڑے آرام سے ہو جاتا ہے اور جبکہ میں نے آپ بتایا تھا کہ ترشری ہیلائیڈز کے اندر SN2 reaction نہیں ہو سکتا بکہ اس میں کاربن کے تینوں طرف کو مثائل گروپ لگا ہے اور مثائل گروپ اللہ ہی نہیں کرتا کہ نیوکلیو فائل آکے کہیں سے بھی attack کرے اور اس پروسس کو میں نے آپ کو لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ یہ آپ کے پاس steric effect کی وجہ سے یہ شیلڈ ہو جاتا ہے سارا سکریننگ ہو جاتی ہے اور یہ نیوکلیو فائل attack نہیں کر سکتا SN2 mechanism کے اندر لیکن SN1 mechanism سے میں یہ react نہیں کرتے اسی طریقے سے primary halide کی اگر آپ بات کرو تو primary halides جو ہیں they are less reactive in SN1 یہ SN1 نہیں کرتے جبکہ یہ SN2 بڑے آرام سے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے بگوز میں بہت location ہوتی ہے کسی بھی جگہ سے آکے نیوکلیو فائل آکے آٹاک کردے سو this is a short summary of SN1 and SN2 mechanisms اس next lecture میں ہم بیسکلی once again SN1 and SN2 کا آپ میں ایک شورٹ سا دیکھیں گے گو بیک کریں گے ایک دفعہ پھر سے کہ ان میں آپ میں فرق کیا ہیں اور کن کن ٹائپ کی reactions میں کیا 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 فرق پروڈیوس ہوتے ہیں